میں بھارت کو بھارتی اتا کی مانتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں اور تیرے جو کہتے ہیں کف اب یہ تھنڈی کے دن ہوتے ہیں تو تھنڈی کے دنوں میں شریر میں کف سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے کف سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے تو کف کا اثر ہماری جٹھر اگنی پر ہے کف کو جندگی پر شانت رکھنا ہے شمیت رکھنا ہے سم عوستہ میں رکھنا ہے تو سب سے اچھی چیز جو انہوں نے بتائی ہے بیسے تو سیکڑوں ہیں لیکن میں سب سے اچھی چیز پہلے بتا رہا ہوں وہ کہتے ہیں نمبر ایک کی چیز ہے کف کو شانت رکھنے کے لیے وہ ہے گڑھ اور اوبلک کر کے انہوں نے ایک چیز بتائی ہے شہد تو وہ کہتے ہیں کہ جو شہد کھا سکتے وہ شہد کھائیں جو نہیں کھا سکتے وہ گڑھ کھائیں گڑھ کف کو کیسے شانت رکھے گا آدھونک ویجیان کی جانکاری کچھ میں آپ کو اس میں جوڑنا چاہتا ہوں کف جب بھی بگڑتا ہے تو شریر میں ایک تتکی بہت کمی آ جاتی ہے وہ ہے فوسفورس کیمیکل ہے یہ جب بھی کف بگڑے گا تو آپ سمجھ لو آپ کے شریر میں فوسفورس کی کمی ہے اور فوسفورس کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے آرسینک آرسینک ویسے تو شریر میں نہ رہے تو اچھا ہے لیکن بہت معمولی ماترہ میں رہے تو فوسفورس کو طاقت دیتا ہے یہ آرسین فوسفورس کا کمپلیمنٹری ہے آرسین ہے یہ کیمسٹری کی بات اب آپ سمجھ لیجئے کہ کف آپ کے شریر میں بڑھ گیا اس کا مانے فوسفورس کم ہو گیا تو بھاگوٹی جی نے کتنی کتنی انٹیلیجنسی سے چنا گڑ کھاؤ ہم نے گڑ کو جب ٹیسٹ کیا لیبوریٹری میں تو اس میں سب سے زیادہ فوسفورس ہی ہے گڑ میں سب سے زیادہ فوسفورس حالانکہ اس میں تھوڑا ماترہ میں آرسینک بھی ہے لیکن فوسفورس اس میں سب سے زیادہ ماترہ میں ہے اور گڑ جو بنا ہے نا کس سے بنا ہے گڑنے کے رس سے تو گڑنے کے رس کو ٹیسٹ کیا تو پتا چلا گڑنے کے رس میں فوسفورس ہے لیکن گڑنے کے رس سے زیادہ گڑ میں ہے گڑنے کے رس میں بھی فوسفورس ہے لیکن اس سے زیادہ گڑ میں ہے تو کیا کیا ہم نے گڑنے کے رس کو گرم کیا تو گرم کرنے کی جو پرکریہ ہے اس میں فوسفورس گھٹا نہیں بڑھا یہ پتہ نہیں کیا عدود وگیا نہیں تو باگوٹی جی نے یہ نہیں کہا کہ گننے کا رسپی ہو انہوں نے کہا گڑھ کھاؤ گننے کے رسپ کو بھی وہ کہہ سکتے تھے کیونکہ فوسفورس اس میں ہے لیکن گننے کے رسپ سے زیادہ بہتری نستطی کا فوسفورس گڑھ میں ہے جو سب سے جلدی حجم ہوتا ہے یہ گڑھ ایسی عدود چیز ہے جو ایک دن کے بچے کو بھی کھلایا جا سکتا ہے ایک دن کے بچے کو آج بچہ پیدا ہوا آپ شام کو اسے گڑھ دے سکتے ہیں تو آپ جو ہیں ایک ایسی استطی میں ہیں جہاں آپ کے پاس کئی چیزیں اپلبد ہیں ان میں سے باگوٹی جی چن کر دے رہے کہ دیکھو یہ ہے اب گڑھ بنانے کے پہلے ایک اور چیز بنتی ہے جس کو مراتی میں کہتے ہیں کاکوی ترل گڑھ کہیے اس کو راب کہتے ہیں کئی لوگ اس کو راجستان میں راب کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گڑھ اور راب میں آپ کے پاس اگر چوئیس ہے تو راب کھائیے وہ گڑھ سے بھی جادہ اچھی ہے تو راب ہم نے بنوائی اور اس کو ٹیسٹ کیا لیبریٹری میں تو گڑھ سے بہترین استطی کا فوسفورس راب میں ہے تو آپ کی جندگی کا اس کو حصہ بنا لیجے کف کی جندگی میں تکلیف کبھی بھی نہیں آئے جو آپ راب اور گڑھ کھائیں یہ آپ کی جندگی کا حصہ ہو جانا چاہیے اب آپ پوچھیں گے جی کون سا گڑھ کھائیں بجار میں کئی طرح کے گڑھ ہیں ایک گڑھ ہے جو بہت گورے رنگ کا ہوتا ہے سفید سفید ہوتا ہے جو گڑھ کا رنگ جتنا زیادہ صاف وہ اتنا ہی بڑا جہر آپ کہیں گے جی یہ گڑھ تو بہت ہی بڑھیا ہے ایک دم سفید یہ سفید رنگ کے چکر میں ہم برباد ہو گئے جب سے انگریج آئے نا ہمارے دماغ میں بھود گز گیا ہر چیز ہمیں گوری چاہیے ہر چیز گوری ہر ایک رنگ سفید چاہیے میں رویوار کا اکھوار جب پڑھتا ہوں نا تو میٹریمونیل کولمز آتے ہیں سب کو گوری پتنی چاہیے بھلے چاہنے والا چککٹ کالا ہو اس کو گوری ہی چاہیے باگ بٹی جی کہتے ہیں پرکرتی میں جن چیزوں کا رنگ جتنا زیادہ سفید ہے وہ اتنی ہی آپ کے لئے انکول نہیں ہے تو پرکرتی میں گنہ ہے نا گنے کا رس کبھی بھی سفید نہیں ہوتا آپ نے تو دیکھا ہے نا اچھے سے گنے کا رس تو ہرا ہرا ہی ہوتا ہے پھر یہ سفیدی کہاں سے آئی میں آپ کو بہت ونمرتہ پوروک کہتا ہوں یہ سفیدی آتی ہے نرما واشنگ پاوڈر سے اور آپ کو اب میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ آپ کبھی وشواس کریں یا نہ کریں لیکن سچ یہی ہے واشنگ پاوڈر اس میں ڈالتے ہیں گنے کے رس میں کہ وہ گھڑ کا رنگی بدل جاتا ہے تو یہ سفید گھڑ ایک دم وائٹ کلر کا گھڑ یہ تو بہت ہی خطرناک ہے بہت ہی خراب ہے تو پھر آپ کہیں گے جی گھڑ کون سا اچھا ہے گھڑ کا جو نیچورل کلر ہے وہ وہی ہے جو چوکلیٹ کا ہوتا ہے چوکلیٹ آپ نے دیکھی ہے جس رنگ کی چوکلیٹ ہے رنگ وہی گھڑ کا سب سے اچھا تو گھڑ جب لائیں خرید کر کھانے کے لیے تو دکان والے کو بول کر لائیے کہ بھائی ہم کو یہ سفید والا نہیں چاہیے تو کہے گا کون سا چاہیے تو وہ جو کالا کالا سا تھوڑا چوکلیٹی کلر کا گہرے لال رنگ کا وہ دے دو تو وہ بھی ہے اس کے پاس وہ اندر رکھتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے آپ لینے والے ہیں نہیں اسے تو وہ اندر رکھتا تو ہے آپ جب مانگو گے تو وہ وہی لے کے آئے گا یہ گھڑ جہاں سے بھی بند کر آ رہا ہے وہاں پھر سندیشہ جائے گا یہ سفید بند کر دو کوئی مانگ نہیں رہا کوئی لے نہیں رہا سب کو اب وہی چاہیے تو گھڑ کی سپلائی بدل جائے